ترلی پھر جو تالبان کے حوالے سے میرا کوسچن تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو امریکنز کو بارہ یہ کہہ چکے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اسکری لیول کے اوپر بھی کہ جی آپ اس معاملے کو سلوشن کی طرف لے کر جائیں جتنی جلدی جا سکتے ہیں اور یہ چیز ہمیں بھی ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور انسان کے اندر بھی پائیدار امن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کوئی سلوشن نہیں نکلے گا لیکن آپ یہ ان کی ترجیحات ہیں کہ وہ ریجن کے طرف موجود رہنا چاہتے ہیں بنادی نکتہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ اصل میں یہاں پہ جنگ سے زیادہ ان کی موجودگی جو ہے ان کے لیے جو کہ اب پرولانگ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اور زیادہ ان کے لیے وہ ہوگی جی ڈاکٹر زہی صاحب رزید میں بھٹی صاحب کی اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ شاید ان کے لیے فیزبل نہیں رہے گا یہ وہاں پہ رہنا دیکھیں امریکہ کا جیو پلٹیکلی جیو سٹیٹجیکلی اور جیو اکنومیکلی یہ پروو کرتا ہے کہ ان کو افغانستان سوٹ کرتا ہے وہاں رہنے کے لیے ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ بڑے آسانی سے وہ ملٹری بیسز انٹیلیجنس سیٹ اپ ریڈار میزائل ہر قسم کا وہ سیٹ اپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ وہاں رہ کے وہ چائنہ پہ نظر رکھ سکتے ہیں اور جو نئے بلوکس بن رہے ہیں ان کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں ہمارے لیے کمپلیکس سیچوشن یہ ہوگی ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارا ویسٹرن نیبر ہے ابھی امریکہ ہو گیا ہے افغانستان کی جگہ ابھی ہمارے لیے جو یہ فنٹسٹک قسم کی جو انوارمنٹ ہوگی ہے اس کے فنٹسٹک قسم کے چیلنجز آگئے ہیں ہمیں ہم نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ایک طرف انڈیا ہے دوسری طرف امریکہ ہے اور تیسری ط جو چائنہ ہے ہمارے ساتھ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہ جو کسی طریقے سے بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملٹری کلیش ہو امریکہ کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہمیں سٹرونگ آرمی کی ضرورت ہے اور سٹرونگ بارڈر منیجمنٹ کی ضرورت ہے جو کام آلیڈی فینسنگ کا ہو رہا ہے اور اوڈبلوچستان میں ٹرینڈ سیسٹم بن رہا ہے اس کو جتنی جلدی سے ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اور ہمیں یہ آوائیڈ کرنا ہے کہ یہ وار دوسری طرف جیسے یہ جو اوورال جو سینیریو بھگی صاحب نے ذکر کیا یہودیوں کا اور ادھر ہندووں کا آپ یہ دیکھیں ابھی انڈیا میں کیا ہے آر ایس ایس کی ایک بی جے پی ایک ونگ ہے اور ان کا کیا موٹف تھا پورے پورے ہندووں کو کنورٹ کرنا نہ منارٹیز کو ختم کر کے ہندووں کو سپرمیسی قائم کرنا تو اسی طریقے سے ہمارے پاس چیلنجز ادھر ہے دوسرا چیلنج جس پر نظر ہے وہ ایسی پیک ون روڈ ون بیلٹ اب یہ دیکھیں امریکہ کو بھی یہ پ کمل ہو امریکہ کبھی بھی اس کو اگر ختم کرتا ہے یا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دیفنیٹلی چینہ کو وہ انوائٹ کرے گا اس پرابلم کے اندر تو ہمیں جو چینہ کے ساتھ جو ریلیشنشیپ وہ بہت بیلنس اور نابتول اور اچھے طریقے سے کرنے بھی ضرورت ہے اور سین گوز ویدی یو ایس ای یو ایس ای کے ساتھ دیکھیں یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت ضروری ہیں یہ ڈرونز پہلے بھی ہوتے تھے ابھی بھی ہیں ہم دیکھیں یا تو ت ترکی کی طرح ہوں جس طریقے ترکی اور امریکہ ہم نے سامنے آگئے ہیں دیکھیں وہ ایک لیدہ ڈیفرنس نیریو ہے لیکن وہ ان کا لائی بھی رہا ہے ترکی نیٹو لائی ہے لیکن اپنے انٹرسٹ کے لیے ترکی ایفورڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہ معاشیت سسٹینیبل ہے جب گولن نے دیکھیں نا جب گولن کو وہ مانگ رہے ہیں اور ابھی اتنے زیادہ ترکی کے اختلافات ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنے ٹارگٹ اب انہوں نے اچیف کی ہیں وہاں پہ بمبار ہی کی ہے سیریا میں اپنے ان جگوں پہ بلکل ٹھیک ہے ہم جو ہے ڈرونز ہاں ایک آدھے سپیسیمن کے لیے ہمیں سلالہ جیسا ویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سلالہ دوبارہ سلالہ کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے سلالے سنیں ایک آدھا اگر ڈرون گرابی دے نا تو کوئی بات نہیں آئے گی ہمارے ریٹ میں اضافہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ستے کی صورت تو یہ حال ہے نا وہ امریکہ کے لیے انفیوریبل ہے یہ بات یاد رکھ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایڈیشن آف ٹرپس کریں وہ سب ٹریکشن آف ٹرپس کریں اگر ان کو خطے میں امن چاہیے لیکن چونکہ جتہا زہیر نے بھی کہا کہ جی ان کے کچھ ڈیزائنز ہیں وہ اکنامیکل ہی انہیں سوٹ کرے یا نہ کرے یا سٹیٹلی کرے انہوں نے ان ڈیزائنز کو کرنا ہے ہم نے ان ڈیزائنز کو توارٹ کرنا ہے ہم نے ان ڈیزائنز کو ناکام بنانا ہے کیونکہ وہ ڈیزائن ہماری انسٹیبلیٹی کو اپر بیس کرتے ہیں جی بھٹی صاحب آخری منٹ میں صرف ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں میجرزائی صاحب کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے لیے رہنا وہاں پہ آسان ہے تو یہ فورٹی سیون میں سے دنوالے کے انٹیلیئنز کے کتنے ان کے مارے گئے ہیں تو باقی کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ رہنا اور بھی مشکل عمر ہو جاتا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے کیپٹل کابل کے اندر ایک ان کا جو کانٹینینٹل ہوتل جو سب سے بڑا ہوتل ہے اور سب سے پرومیننٹ ہوتل جو ہے اس کے اندر اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے کے اندر چرٹالیس لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں چار حملہور ہوتے ہیں ان میں سے دو مارے جاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری افغان طالبان قبول کر لیتے ہیں اور اس کے دو یا تین دن دو دن کے بعد جلالہ بعد میں ایک انجیو کے دفتر پر حملہ ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر جلا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی کیجویلٹیز تو اتنی نہیں ہوتی لیکن حملہ آور جو ہیں وہ دو مارنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور ان دونوں واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان جو ملہ حیبت اللہ اخون زادہ کی سربراہی میں اپنے ملک کو ازاد کروانے کی جد و جہود کر رہے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی برگیلیر صاحب ان دونوں واقعات کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر دھر دیتا ہے افغانستان بھی اور امریکہ بھی پیور ریسرچ سنٹر کی ایک رپورٹ آئی جیٹس اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ان کا کنکلوڈن دے رہو میرا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ذریعے جتنی دہشتگردی کی لہر جو پیر رہی ہے وہ بنیادی طور پر مذہب کی بیسز پر پھلائی جا رہی ہے اور کرسچیاں اور جو زیونسٹ ہے جو جیوڈیزم ہے وہ اس کا بنیادی ریزن ہے کیونکہ ریپبلکن میں کوئی سیونٹی نائن پرسنٹ جیوز اورینٹل لوگ ہے اور ڈیموکریٹس میں کوئی ٹوینٹی سیونٹ پرسنٹ جو ہیں وہ جیوز اورینٹل لوگ ہے جو جیوز مذہب سے متاثر ہو کے چیزوں کو اس بیسز پر تباہ و برباد کر رہے ہیں ساتھ یوئن سیکیورٹی کانسل میں امریکہ کی جو سپوکس پرسن ہے اس نے پھر وہ حقانی نیٹورک کا دیکھ پاکستان وہ جو بھارتی نیاد ہے نہیں ایک اور وہ کوئی اور کے نام تھا ہیلی اس نے نکی نہیں تھی نکی ہیلی انہوں نے پاکستان کے اوپر ازام لگایا جس کا ملیہ لودی نے بڑا افیکٹیو ری بٹل دیا وہاں پر ہی وہاں پر ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان امریکہ کو افغانستان کے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے اور اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ حقانی نیٹورک کی سربراہیں افغانستان کے اندر کولیشن سپورٹ فورسز کی رہنمائی میں اور ان کی پیٹرنیج میں کس طرح کام کر رہی ہیں اور انڈیا کس طرح مذہب کو ایکسپرائیٹ کر کے کلبوشن جازے ہو جیسے لوگ کو بیٹھ کے پاکستان کے اندر تبائی بھر ہے پاکستان has got nothing to do with it اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں چونکہ امریکہ اپنے اندر تو دیکھنا نہیں چاہتا اور جب افغان طالبان نے الزام قبول کر لیا تو افغان طالبان اور حقانی نیٹورک پھر دو فرنٹ چیزیں ہو گئی افغان طالبان بزاتے خود ایک انٹائیٹی ہے حقانی نیٹورک میں بھی پارٹ آف در لیکن حقان جب افغان طالبان نے کہا تو افغان طالبان تو پہلے کہہ چکے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ